سپریم کورٹ نے مردان میں قتل ہونے والی ننی اسمہ سے متعلق اس گھڑ نوٹس کے نمٹا دیا عدالت کا دس روز میں منظم کا چالان جمع کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نیپ ریفرنسز کو یقجہ کرنے کی درخواست بحالی اپیل مسترد کر دی چیر جسس نے چیمبر اپیل خارج کر کے ریجسٹرار آفیس کو اترازات کو برقرار رکھا نواز شریف نے چیمبر اپیل خارج کرنے کے فیصلے کو آئینی درخواست سے چیلنج کیا تھا اتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹین ریٹائٹ سفدر کی حاضری سے سسنا کی درخواست سے مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا حکم میں کہا گیا ہے کہ اہلیہ کی بیماری کو حاضری سے سسنا کا جواز نہیں بنایا جا سکتا میڈیکر ریپورٹ کے مطابق مریضہ کی بیماری پر کافی حد تک کابو پا لیا کیا ہے پاکستان پر درشت گردی کا لیبل لگانے کی امریکی کوشش ناکام پیرس میں فینینچل ایکشن ٹاس فورس کے اجلاس میں پاکستان کو واش لیس میں ڈالنے کی امریکی قراردار پر اتفاق کرائے نہ ہو سکا امریکی قراردار کو تین ماہ کے لیے موکر کر دیا گیا جون میں یہ معاملہ دیکھا جائے گا وزیر خارجہ خاج عاصف کہتے ہیں کہ ہماری کوششیں رنگ لائیں مدد پر دوستوں کے شکر گزار ہیں پاکستانی سرزمین پر کسی اور کی جنگ نہیں لڑ سکتے افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں مذاکرات سے ممکن ہیں بھارت کے ساتھ کشمیر سے میں تمام مسائل کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ خاج عاصف کی روسی حمن صاحب سرگئی لاروف کے ہمراہ پریس کونفرنس تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجراس طلب عمران خان صدارت کریں گے ملکی سیاست اور تحال پر تفصیلی تبادہ کیا جائے گا وزیراعظم کی قومی اسمبلی سے حالیہ کتاب پر بھی بات چیت کی جائے گی پارلیمان میں تحریک انصاف کا آئندہ کا علاہ عمل تیہ کرنے پر گفتگو ہوگی اور پی ایسل تھری کی ٹوفی کی رونمائی کر دی گئی سی ٹی بجے گی سٹیج سجگاہ دالی بھی بجے گی کھیل جمع گا رنگ رنگ میلا بائش فریری سے شروع ہوگا چیرمن پی سی بھی نجم سیٹی کا کہنا ہے فرانچائزز مالکان کے بغیر ایونٹ ممکن نہ تھا امید ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم چل پاکستان کا دورہ کرے گی موسیقی